زکاة سونے میں دینا ہے چاندی میں دینا ہے مال تجارت میں دینا ہے مویشی میں دینا ہے اور پھلوں اور سبزیوں اور زمین سے پیدا ہونے والے اناج میں دینا ہے چونکہ ہمارے ہاں کھیتی ہوتی نہیں مویشیوں کا کاربارنم اس کی ڈیٹیل بیان نہیں کریں گے لیکن سونا چاندی اور تجارت کی تھوڑی سی تفصیل آپ سمجھ لیں سونے پر کتنی زکاة ہے سونے کے بارے میں اللہ کے رسول کی جو حدیث ہے اس کو سامنے رکھ کر کے موجودہ دور کے کیلکولیشن کے اعتبار سے پچاسی گرام سونا یہ سونے کا نصاب ہے اگر کسی کے پاس پچاسی گرام یا اس سے زیادہ سونا ہے وہ کسی بھی فارم میں ہو زیورات کی شکل میں ہو سونے کے بسکٹوں کی شکل میں ہو کسی بھی شکل میں سونا اگر ہے تو اس پچاسی گرام سونے پر یا اس سے زیادہ سونے پر ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة دینا ہے تو ایک شرط تو یہ ہے کہ پچاسی گرام سونا ہو اور دوسری شرط یہ ہے اس پر سال گزرا ہو ابھی آپ نے ایک مہینہ پہلے سونا لیا تو ابھی زکاة اس کے اوپر فرض نہیں ہے جب تک سال پورا گزرا نہ ہو یہ بھی شرط ہے یہ بھی کنڈیشن ہے چاندی کی زکاة پانچ سو پنچانوے گرام چاندی ہے اگر آپ کے پاس پانچ سو پنچانوے گرام چاندی یا اس سے زیادہ چاندی ہے آپ کے اوپر زکاة فرضیں زکاة دینا ہے کرنسی میں جو ہمارے ہاں کرنسی چلتی ہے نوٹ چلتا ہے پیسہ چلتا ہے اس میں ہم زکاة کو سونے کو اسٹینڈر مانیں گے یا چاندی کو یعنی اگر ہمارے پاس پچاسی گرام سونے کے برابر کیش رقم ہو تف زکاة دینا ہے یا پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر پیسہ ہو تف زکاة دینا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے احتیاط یہ ہے کہ چاندی کو نساب مانا جائے اگر پانچ سو پنچانوے گرام چاندی کے برابر آپ کے پاس کیش رقم ہے اور سال اس پر گزر رہا ہے تو آپ کو زکاة اس کی ڈائی پرسنٹ دینی ہے یہ ہو گیا سونے کا معاملہ چاندی کا معاملہ کرنسی کا معاملہ اب آ جائیے مال تجارت کے اوپر آپ کاروبار کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں دکاندار ہیں تاجر ہیں آپ زکاة کیسے نکالیں تو یہ بات یاد رکھیں بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ غلط فہمی ہے کہ دکاندار کو اپنی پروفٹ پر زکاة دینا ہے نہیں بھائی صاحب دکاندار کو تاجر کو اپنی پروفٹ پر نہیں اپنے کیپیٹل پر زکاة دینا ہے اپنے سرمایے پر زکاة دینا ہے آپ کی دکان میں آپ کی گدی پر آپ کے گھر پر جو آپ کے پاس اسٹاک ہے اس پر زکاة آپ کو دینی ہے اس اسٹاک کو آپ نوٹ کر لیں میرے پاس آپ سال میں رمضان میں زکاة نکالتے ہیں آپ رمضان میں ایک بار بیٹھ کر کے اپنے پاس جتنا ہی سٹاک ہے اس کو جوڑ لیں اس سٹاک میں کچھ ایسا مال بھی ہوگا جو بیکار ہو چکا ہے ایک سپائر ہو گیا ہے اس کو نہیں جوڑیں گیا کچھ ایسا مال بھی ہوگا جو خراب ہو چکا ہے اونے پونے بکے گا کمدام میں بکے گا اس کی کمدام کی ویلو آپ جوڑ لیں بیرل جو بھی سٹاک ہے اس کو آپ جوڑ لیں اور جو پیسہ آپ کو مارکٹ سے لینا ہے اس کو بھی شامل کر لیں اسی طریقے سے آپ کے پاس اگر پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہیں چیک کو بھی شامل کر لیں تو یہ ساری چیزیں آپ ایڈ کر لیں جوڑ لیں اس کے بعد جو پیسہ آپ کو لوگوں کو دینا ہے اس کو مائنس کر لیں اگر آپ نے کسی دوسرے کا پیسہ اپنے کاروبار میں لگایا ہے اس کو بھی مائنس کر لیں جہاں جہاں دینا ہے آپ دیکھ لیں اس کو مائنس کر لیں اور اپنے پاس موجودہ کیش رقم بینک بیلنس اور اپنا اشٹاک ان سب کو جوڑ لیں اب جو رقم بنتی ہے یہ آپ کی زکاة کی رقم اس کا ڈھائی پرسنٹ آپ کو زکاة دینی ہے یہ ہم لوگ جو آنے پانے زکاة نکالتے ہیں چلو بھائی ہمارے پاس ہوگی دس لاکھی ملکیت ہوگی یہ غلط طریقہ ہے زکاة کوئی اندازے اور اسٹیمیٹ سے دینے والی چیز نہیں ہے زکاة یقین سے دینے والی چیز ہے آپ یعنی اس کو اپنی زندگی کا ایک اہم کام سمجھے اور جس طریقے سے آپ دنیا میں چھوٹے موٹے حساب کرتے ہیں آپ کی شریعت سے تعلق رکھتا ہے یہ حساب آپ پورا حساب کر کے اپنے مال کی صحیح زکاة نکالیں زکاة دیتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھیں